اسلام علیکم میرے پیارے ویورز تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں مشروع کا سوپ جو کہ بہت ہی ایزی اور گھر میں ہی مجود چیزوں کے ساتھ آسانی سے بن جاتا ہے اور اس کے بینیفیٹس اگر میں آپ کو بتاتی جاؤں تو بہت ہی زیادہ ہیں تو میں آگے چل کے بینیفیٹس بتاؤں گی یہاں پہ آپ ریسپی کو تھوڑا سا فالو کر لیجئے مشروع میں نے لیا ہے سات عدد پیسیز تھے اور ان کی جو ساف کرنے کا اور کٹنگ کا ریسپی ہے وہ میں پیچھے ڈال چکی ہوں ایک چمچ پیاس ایک چمچ گارلک میں نے چاپ کر لیا اچھے سے دو کھانے کے چمچ شملہ میرچ گاجر اور ایک چمچ میں نے وہ لیا ہری پیاس کے ہرے پتے اور ہری میرچوں کو میں نے سرکے میں بھگھو لیا یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں سپائسیز اس میں میں نے ڈالے نمک سالٹ اور کالی میرچ چلی ساوس اور چلی ساوس اور سوئے ساوس ڈالا میں نے اور ہری میرچوں کو کٹ کے میں نے سرکے میں ڈپ کر دیا تھا یہاں پہ آئل میں نے ڈالا اور آئل کو گرم کر کے میں نے سوتے بھی نہیں کیا صرف دس سیکنڈ میں نے پیاز اور لسن کٹھا ہی فرائے کر دیا اور مشروبز کو بھی میں نے بہت اچھے سے فرائے کرنے کے لیے ڈال دیا ساتھ ہی اس ساتھ میں میں نے ڈال دیا کیریٹس کیونکہ کیریٹس تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں سوفٹ ہونے میں تو ساتھ ہی میں نے اس کو اچھے اچھے بھونتے جا رہی ہوں اچھے سے اور اس میں نمک اور میں نے کالی میرچ ڈالی آدھی چائے کی چمچ دو کھانے کی چمچ سوائے سوس گیا تھا دو کھانے کی چمچ چلی سوس اس میں گیا تھا اور میں نے اس کو اچھے سے فرائے کر لیا تو اگر میں آپ کو اس کے بینیفٹس بتاتی جاؤں ویٹ لوس کرتا ہے یہ اس کے اندر اگر ہنڈر گرام آپ کھاتے ہیں تو بائیس کیلوریز ہیں ساتھی میں نے اس میں اب ڈال دی شملا میں چیٹ کر دی اور اس کو بھی میں نے تھوڑا سا پانچ دس سیکنڈ ہی سوٹے کیا تھا یہاں پہ میں نے ایک لیٹر پانی ڈال کے اس کو میں نے لگا دیا دم اور دوسری سائیڈ پہ میں نے کون فلوٹ جو میں نے دو سے تین چمچ لیے تھے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا پھینٹ لیا چیزے اب یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کوک ہو رہا ہے اس کو ہم کور کر دیتے ہیں کوک ہو رہا ہے اب میں آپ کو آگے بتاتی جاؤں اس میں ویٹامن ڈ ویٹامن بی ٹو بی سی سی ویٹامن ڈ ویٹامن تھری ٹو یہ بہت سارے بینفیٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو آج کل ہماری گلز میں بہت زیادہ آئرن کی کمی ہے اس میں آئرن بہت زیادہ ہے پوٹاشیوم بہت زیادہ ہے پروٹین بہت زیادہ ہے اب اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے ساتھ ہی میں ہری پیاس کے پتے اور ایک کو اور میں اس کو یہاں پہ پکاؤں گی تھوڑا سا تو یہاں پہ میں آپ کو ایک ڈال کے اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی تو یہ تھوڑا سا پکتا رہے گا ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا تھا تھوڑا سا کان فلورٹ جو میں نے تین چمچ یہ تھے آدھا ڈال دیا اور اس کو تھوڑی دیر پکنے کے دیا اب یہاں پہ میں آپ کو اچھے سے بتاتی جاؤں کہ یہ انٹی کینسر بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بینفیٹس بھی ساتھ سنتے جائیے میرے پاس سے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا چلی سوس اور سوائے سوس اور چلی سوس تھوڑا سا ڈالا تھا اور باقی کا بچا ہوا کان فلورٹ ڈال کے میں نے اس کو پکنے دیا دس سے پندرہ منٹ لو فلیم پہ بلکل لو فلیم پہ پکانا ہے ہم نے اس کو تو چلی جی یہ دیکھیں اب یہاں پہ یہ میرا مزیدار سا سوپ ٹریڈی ہو گیا ہے میں اسے گارنش کرتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ فیٹ اس میں سمجھیں ایک گرام فیٹ ہے یہ جو ویٹ لاؤس کرے ہیں ان کے لئے سوپ بہت اچھا ہے گرمی سردیاں ہیں سوپ کا استعمال کیجئے بچوں کا کرایئے بزرگوں کا کرایئے یہ سب بینیفیٹس حاصل کیجئے ایک چھوٹی سے چھوٹے سے پلانٹ سے چھوٹا سا یہ بلکل چھوٹا سا پلانٹ ہوتا ہے اور اس کے چھیلے کی اور صفائی کی جو ریسپی ہے وہ میں نے آپ کو ادھر پیچھے دی ہوئی ہے میں اس کا لنک اس میں ڈال دوں گی نیچے ڈسکرپشن میں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا چیلی سوس سے اس کو گارنش کیا اور سرکے والی مرچے میں نے اس کے پر ڈال دی آپ سرکے والا ٹیوکمبر بھی ڈال سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی تو میں انشاءاللہ آپ کو مشہوم کی اور بھی ریسپیز دینے کی کوشش کروں گی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تھینکیو جزاک اللہ پلیز آپ یہ کام بلکل بھی نہیں کرتے جو کہ ہمیں ہماری حوصلہ افضائی توڑ دیتی ہے تو پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ